مرے بھائیوں ہم نے اور زمین خرید کے اس کے لئے زیادہ پراپٹی بنائی ہم نے بچوں کا فرض بورا کر دیا گویا کہ بچے کی تربیت کو اپنا فرض ہی نہیں سمجھتے ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو بچوں کی تربیت کی ضرورت تو محسوس کرتے ہیں لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہوتا وہ دنیا داری میں دنیا کے کام کاج میں اتنے مگن ہوتے ہیں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی بیٹا آج آپ نے قرآن پڑھاتا یا نہیں پڑھاتا بیٹا آپ قرآن پڑھنے کے لئے مسجد میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے ٹائم ہی نہیں ہوتا افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل والدین کے پاس اپنے کھیت کے لئے ٹائم ہے اپنے باقھ کے لئے ٹائم ہے کاروبار اور دکان کے لئے وقت ہے یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو دینے کے لئے وقت ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لئے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے جو بندہ اپنی بھینس کی خدمت کرتی ہوئے روزانہ چھ آٹھ گھنٹے مسلسل کام کرتا ہے اس پیچارے کے پاس اس بات کے لئے وقت نہیں ہوتا کہ بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا عشاء کے بعد اتنا دیر سے گھر آتے ہیں کہاں یہ آپ وقت گزارتے ہیں صبح و صبح گھر سے نکلتے ہیں کہاں پھرتے رہتے ہیں نہیں پوچھتے میرے بھائیو اپنی اولاد پر ترس کھائیں اولاد کے ساتھ ظلم نہ کریں یہ بہترین ظلم ہے والدین کی جانب سے اولاد پر کہ وہ اپنے جانوروں کو ٹائم دیتے ہیں لیکن اپنے بیٹوں کو ٹائم نہیں دیتے جانوروں کو خوش رکھنے کے لیے جانوروں کو صحت مند رکھنے کے لیے ان کو کھیلاتے ہیں پلاتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی تربیت سے یک سر غافل ہوتے ہیں ایسے والدین اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تیسرا طبقہ وہن لوگوں کا ہے جو اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے لیکن ان کو تربیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے کرتے ان کو بگاڑ دیتے ہیں خود والدین خود تربیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے لہٰذا یا تم اولاد کی تربیت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے یا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور یا ہمیں تربیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو ایسی صورتحال میں ہماری اس معاشرے کی ضرورت ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے ہوں ایسی تربیت گاہیں ہوں کہ ہم اپنی اولاد کو ان کے خوالے کر دیں ایسے مربی استاد ہوں کہ ہم اپنی اولاد ان کے خوالے کر دیں پھر وہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا بھی احتمام کریں بچوں کی تربیت کی بھی کوشش کریں ہمارے بچوں کو اچھا سنجہ ہوا تربیت یافتہ انسان بنا کے پھر ہمارے حوالے کر دیں ایسے تربیت گاہوں کی ضرورت ہمارے معاشرے میں انتہائی اہم ہے